السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ آپ سے ایک سوال تھا کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہیں تو ہم اس رکاتوں کو کس طریقے سے ادا کریں گے کیا اس کا سیکوینس ہوگا اور ہم نماز وطر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں آمین کہنا چاہیے یا وہ دعا کو دہرانی چاہیے برائے مہربانی اس سوال پر پران سنت کی روشنی میں رہنمائے فرمائے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے سوال میں دو پارٹ ہیں پہلا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان رکاتوں کو کیسے پڑھا جائے گا تو دیکھیں جو رکات بھی آپ کی چھوٹ گئی ہیں انہیں آخری رکات مانیں گے اور جیسے عام طریقہ ہوتا ہے نماز کی ادا کرنے کا ویسے ہی ادا کریں گے اس میں جو سوال پیدا ہوتا وہ یہی کہ اگر آپ کی دو رکات مان لیجی چھوٹ گئی ہیں جیسے زہر کی نماز ہے دو رکات نکل گئی اس کے بعد آپ شامل ہوئے ہیں اب امام سلام فیرے گا ابھی آپ کی دو رکات واقعی ہے تو آپ کھڑے ہو کے دو رکات پڑھیں گے تو یہ دو رکات آپ کی شروع والی مانیں یا یہ مانیں کہ یہ دو رکات لاشٹ کی ہیں بس یہی ایک مسئلہ اڑتا ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو لاشٹ ہوگی وہ ہی مانیں جائے گی کیونکہ ایک ترتیب ہوتی ہے نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آخری رکتیں آپ پہلے پڑھ لیں اور بعد میں پڑھیں آپ کی اپنی ترتیب ہوگی تو آپ جب شامل ہوں گے امام کے ساتھ تو امام جیسا کر رہا ہوئے آپ کریں گے لیکن آپ کی وہ پہلی رکت ہوگی اور لاشٹ میں جو دو رکت چھوٹ گئی ہیں تو وہ آپ کی آخری رکت شمار ہوگی آپ کی وہ لاشٹ رکتیں ہوں گی بس اتنا دھیان دینا ہے اور باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کی طریقہ کیا ہے تو وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا ہے جیسے کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں سیم طریقہ وہی ہے کچھ الگ نہیں بس اتنی چیز دھیان دینے والی تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے آگے جو آپ کا پوچھنا ہے کہ نمازِ وطر میں دعاِ کنوت جب آدمی پڑھے گا تو اس کے پیچھے ہم کو کیا کہنا ہے ہم کو آمین کہنا ہے یا وہ الفاظ دورانے ہیں تو دیکھیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے نہ آپ کو آمین کہنا ہے نہ آپ کو الفاظ دورانے آپ کو چپ چاپ کھڑے ہو کے صرف سننا ہے بس کہ اللہ کے نبی سسن نے ایک مرتبہ نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگ بھی میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو تو صاحبِ گرام نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی سم نے کہا کہ تم مت پڑھو سوائے سور فاتحہ کے یا یہ جیسے کچھ الفاظ تھے یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی سم نے یہ کہا کہ جب میں قرد کر رہا ہوں تو میرے پیچھے سور فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے یعنی سور فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی چیز امام کی بلجہر ہوتی ہے قیام کے دوران تو مقتدی کے ذمہ داری ہے کہ خاموشی سے وہ سنے گا تو وطر میں بھی یہی معاملہ ہوگا گرچہ وطر میں وہ قیرت نہیں ہوتی اس کی دعا ہوتی ہے لیکن پھر بھی مقتدی کو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ ایک اصولی بات ملتی ہے سور فاتحہ والے مسئلے سے کہ امام کی پیچھے اگر امام بلجہر پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو کے سننا چاہیے بلجہر کا تقاضی ہے کہ سننا چاہیے اس میں ایکسپشن جو دیا ہے سور فاتحہ کا یعنی امام بلجہر پڑھ رہا ہے سور فاتحہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بھی سور فاتحہ پڑھنا ہے سور فاتحہ کے علاوہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کو چپ چپ سننا چاہیے تو گرچہ یہ قیرت کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اسی معاملے کو اپلائی کرنا چاہیے ویتر کے مسئلے پر کہ اگر امام ویتر کو بلجہر پڑھ رہا ہے ہمشی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کے لئے ثبوت چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آمین کہیں گے تو اس کا ثبوت چاہیے اور میری معلومات کے حد تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قنوت ویتر میں پیشے کھڑے ہوگے آپ کو آمین کہنا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ پیشے پڑھنا چاہیے تو امام پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی پڑھنا ہے پیشے تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کوئی منفرد ہے اکیل ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے یہ امام بلجہر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن امام بلجہر پڑھ رہا ہو تو جہر اس لئے پڑھتا تاکہ وہ سنے اس لئے صورہ فاتحہ کے لئے ہے ایکسپشن آپ سوچیں کہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے امام پھر بھی پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ خاموشی سے سنو سورہ فاتحہ کے لئے قرآن زیادہ اہم ہے قرآن زیادہ اہم ہے لیکن وہ بھی یہ کہا گیا جیسے مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی چھوٹی سورتے آم تو اسے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ جاتے ہیں اور مقتدیوں کو بھی یاد ہوتی ہیں لیکن ان نمازوں میں بھی حکم کیا ہے سورہ فاتحہ امام پڑھے گا آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد کوئی سورہ چاہے سورہ اخلاق جو سب کو یاد ہوتی ہے ہوئی امام پڑھے گا تم کو چپ چپ سننا ہے تو ظاہر ہے کہ جب قرآن سننا ہے اس کو آپ کو پیچھے نہیں دورانا ہے تو پھر کوئی دعا وغیرہ کر رہا ہے امام بل جہر کر رہا ہے تو جہر کا تخضہ یہ ہے کہ آپ کو سننا ہے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ امام بل جہر پڑھ رہا ہو دعا ہے قنوت تو پیشے آپ کو آمین کہنا ہے یا آپ کو بھی پڑھنا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نہ آپ کو آمین کہنا نہ آپ کو پڑھنا چپ چپ آپ کو سننا ہے بس لیکن یاد رہے کہ یہ معاملہ قنوت ویتر کا ہے قنوت نازلہ کا نہیں قنوت نازلہ کی شکل ہی ہوتی ہے جب مسلمانوں کی کسی گروہ پر کوئی آفت آئے کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو تو اس مناسبت سے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے جو فرم نماز میں کبھی لاشت رکت میں پڑھی جاتی ہے اور وہ قنوت نازلہ رکو کے بعد پڑھی جاتی ہے تو رکو کے بعد جو قنوت نازلہ ہوتی ہے اس میں یہ ثبوت ملتا ہے پیچھے آمین کہنے کا اس میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے پیچھے ہاتھ اٹھانے کا یہ ثبوت یہ چیزیں روایتوں میں ملتی ہے تو وہاں تک وہ معاملہ ثابت ہے اگر کوئی دعایا کلمات ہیں تو پیشے والا آمین کہہ سکتا ہے یہ قنوت نازلہ میں ثبوت ہے لیکن بات ہو رہی ہے قنوت ویتر کی قنوت ویتر میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لئے صحیح بات ہے قنوت ویتر کے مسئلے میں کہ اگر امام بلجہر کر رہا تو پیشے والا خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا کچھ نہیں کرے گا نہ وہ آمین کہے گا نہ وہ پڑھے گا امام پڑھ رہا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سنے گا بس ہاں بعض علماء نے اس قنوت کو قیاس کیا ہے قنوت نازلہ پر بعض علماء کا کیا کہنا ہے کہ یہ بھی قنوت ہے وہ بھی قنوت ہے دونوں کی نویت ایک ہے دونوں پر قنوت کا اطلاق ہوا ہے اس لئے اس میں اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے ایک جو بہت بڑا اختلاف کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہے رمضان کے مسئلے میں وہ یہ کہ قنوت ویتر رکو سے پہلے ہیں یا رکو کے بعد تو اصل بات یہ ہے کہ جو قنوت ویتر ہے وہ رکو سے پہلے ہیں اور جو قنوت نازلہ ہے وہ رکو کے بعد ہے تو اس لئے یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا قنوت ویتر بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں اس لئے ایک کو دوسرے پہ قیاس کیا جا سکتا ہے تو جو لوگ قیاس کے قائل ہیں ان کے ہائیں گنجائش ملے گی کہ قنوت ویتر میں بھی بیشے والا آمین کے ہیں لیکن کون سے کلمات پر جو کلمات دعائیاں ہوں ہمارے یہ ہوتا یہ کہ سب کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں بس آمین کہنا آمین کہنا ہے اور رمضان میں تراوی میں قنوت ویتر میں امام کہتا ہے اللہم آدنا فی من عدیت اور آگے جو اللہ تعریفی کلمات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ آمین آمین بولتا جاتا ہے جبکہ عربی کا جو جملہ ہے اس میں اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا گیا آمین کہنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آمین کہتے جا رہا آمین کہتے جا رہا تو یہ چیز تو کسی کے یہاں درست نہیں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے بعض علماء نے صرف یہ کہا ہے کہ دونوں قنوت ہیں اس لئے یہاں بھی گنجائش یہ ہے کہ وہ آمین کہہ سکتا ہے اگر علماء کے ایک گروہ کا یہ فتوہ ہے کہ رکو کے بعد بھی قنوت وطر پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں آمین کہی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا جا سکتا ہے تو چلو ایک استعادی مسئلہ ہے کوئی کر رہا ہے تو کریں اس کا معاملہ ہے لیکن ہماری نظر میں بہتر اولا اور افضل یہ ہے کہ جو جیسے ثابت ہے ویسے کیا جائے قنوت نازلہ رکو کے بعد ثابت ہے اس میں آمین کہنا ثابت ہے یہ ساری چیزیں قنوت نازلہ میں کی جائیں لیکن قنوت وطر میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اس لئے قنوت وطر میں ایسا نہیں کرنا چاہے جیسے ثابت ہے ویسا ہی کرنا چاہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں